بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم بھائیوں اور دوستوں آج میں مسئلہ فدق کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا سنی شیعہ اختلاف ایک بہت بڑا موضوع ہے باغ فدق کے حوالے سے بالخصوص سیدنا مبقر الصدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صداقت ان کی عدالت اور ان کی خلافت کے حوالے سے بھی سنی شیعہ کے مابین ایک شدید اختلاف پایا جاتا ہے بنیاد یہی واقعہ فدق ہے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور بھی کتب کے اندر یہ روایت کسرت کے ساتھ آئی ہے پوری روایت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ روایت میں کیا بیان ہوا ہے کہ سیدہ آقا الاسلام کے وسال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے پاس اپنے باپ کی میراس کا مطالبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی کہ انبیاء کی وراست نہیں ہوتی انبیاء جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے بخاری کی الفاظ ہیں کہ سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی اور تادم ویسال حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی اور آگے الفاظ ہیں کہ رات کے اندھیرے میں سیدہ علی نے سیدہ فاطمہ کو دفن کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جنازے پر نہیں بولایا جب سیدہ فاطمہ کا ویسال ہو گیا تو حضرت علی نے دیکھا کہ لوگ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے نہ ان کو یاد کرتے ہیں نہ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں نہ انہیں سلام کرتے ہیں تو سیدہ علی نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر میں بولایا اور شرط یہ رکھی کہ عمر فاروق ساتھ نہ آئیں حضرت عمر نے کہا ابو بکر آپ اکیلے نہ جائیں سیدہ ابو بکر نے کہا مجھے حضور کے خاندان سے کوئی امید نہیں کہ مجھے خطرہ ہے میں پرسکون ہو کے اکیلہ جاؤں سیدہ علی نے حضرت ابو بکر کے سامنے اپنی ناراضگی کی وجہ رکھی کہ میں ناراض کیوں تھا سیدہ ابو بکر رو پڑھے اور اس بات کو تسلیم کیا کہ تھوڑا بہت مسئلہ ہم سے مس ہینڈل ہوا ہے اس وقت سیدہ علی نے کہا سیدہ ابو بکر سے کہ آپ مسجد میں چلے میں اعلانی زہر کی نماز کے بعد آپ کی بیعت کروں گا پھر حضرت ابو بکر ممبر پر کھڑے ہوئے سیدہ علی کے فضائل بیان کیے اور پھر سیدہ علی ممبر پر کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور سب کے سامنے مولا علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ان کی خلافت کو تسلیم کیا یہ ہے روایت اب میں شیعہ علماء کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا شیعہ عوام کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا معدبانہ بھائی سمجھ کر میری اس گزارش کو سنیے کہ بخاری کی اگر روایت پر ہم خور کریں تو روایت کے ایک ٹکرے کو لے کر ہوا بنا دینا سیدہ ابو بکر الصدیق کے خلاف چلے جانا یا ان کی صداقت کا انکار کر دینا ان کی ان کے ایمان کا انکار کر دینا ان کی وفا کا انکار کر دینا یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے صحیح بخاری کی پوری روایت کا مطالعہ کیا جائے اور تمام طرق کو جمع کیا جائے تو ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ سیدہ حضرت ابو بکر سے ناراض رہی اور تا دم ویسال ناراض رہی مولا علی نے رات کے اندھیرے میں سیدہ کو دفن کیا جنازے میں ابو بکر عمر کو نہیں بولایا بظاہر جو روایت میں بیان ہوا ہے اسے تسلیم کر لیا جائے جس پر شیعہ بھی بہت زور دیتے ہیں تو روایت کے اگلے حصے پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر سے صلح کی ہے چھے ماہ کے بعد حضرت عمر سے صلح کی ہے چھے ماہ کے بعد اور اعلانیہ بیعت کی ہے سیدنا ابو بکر کی اور ان کے فضائل پڑھ کے سنائے ہیں امت کو تو یہاں پر میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا ناراض ہونا اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے تو ہم مولا علی کی صلح کو کس درجے میں رکھتے ہیں کیا معذرت کے ساتھ مولا علی سیدہ فاطمہ کے منافی جا سکتے ہیں کیا معذرت کے ساتھ مولا علی سیدہ فاطمہ کے اگینسٹ کو فیصلہ کر سکتے ہیں شوہر بیوی کے مزاج کو بیوی کے کردار کو بیوی کے احساسات کو زیادہ جانتا ہے باہر والوں سے اور سیدہ فاطمہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے وہ مقام بکشا ہے رسول اللہ نے ان کو جنت کی شہزادی کہا ہے تو مولا علی ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں ہم اس قسم کی باتیں کر کے ناسبیوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ مازلہ یا مولا علی پر اٹیک کریں یا سیدہ فاطمہ پر اٹیک کریں استغفرالعیاز باللہ ناسبی تو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں مولا علی کے اس اقدام کو کوئی نہ کوئی سٹیٹس دینا ہوگا مولا علی کو اتنی امپورٹنس تو ہم ضرور دیں کہ مولا علی نے اگر حضرت ابو بکر سے صلح کر لی ان کی بیعت کر لی شیعہ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ بیعت کی تھی چونکہ وہ مولا علی کو خلیفہ مانتے ہیں رسول اللہ کا تو خلیفہ دوسرے کی بیعت نہیں کر سکتا تو بخاری کی اس روایت کی کیا وضاحت دیتے ہیں شیعہ علماء میں معدبانہ بات کر رہا ہوں اور شائستگی کے ساتھ ایک مدہ رکھ رہا ہوں کہ سیدہ کا نراز ہونا سیدہ کا جنازے میں سیدہ کے جنازے میں شیخین کا نہ آنا مولا علی کا چھ ماہ تک نراز رہنا یہ ساری بات شیعہ علماء خطبہ وائزین اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں لیکن روایت کے اگلے الفاظ ذکر نہیں کرتے کہ مولا علی نے پھر رضا مندی کا بھی اظہار کیا یہ تو بخاری کی روایت ہے اسی پر اکتفا کر کے ہم یہ نہیں بات کر سکتے کہ مولا علی بہتر جانتے تھے کہ سیدہ فاطمہ کی نرازگی کی وجوہات کیا ہیں یا سیدہ وقتی طور پر نراز ہیں ورنہ یہ ہرگز نہیں مانا جا سکتا کہ جس سے فاطمہ نراز ہو مولا علی اس کے ساتھ سلح کر لیں یا اس کی وفات کے بعد اس کی بیوہ سے شادی کر لیں اس کے بیٹے کو پا لیں میں شیع علماء کی خدمت میں گزارش کروں گا اس کی جو وضاحت آپ کریں موجودہ کو شیع علماء محتدل علماء نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ اگر مولا علی نے شیخین کے ساتھ یا خلفہ سلاسہ کے ساتھ میل جول رکھ ریا ان کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا ان کے مسائل کے جوابات بھی دیئے خلافت میں چیف جسٹس کی ایسیس سے ذمہ داری بھی آپ نے اس عہدے کو قبول کر لیا تو ہمیں بھی شیخین کو اس درجے میں قبول کر لینا چاہیے کہ شیخین کے ساتھ جو اہل بیعت کے اختلافات تھے روایت کے مطابق جس کو شیعہ بھی بیان کرتے ہیں مولا علی بہتر جانتے تھے لیکن مولا علی نے شیخین کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا اور روایت میں بھی آتا ہے ترمزی میں آقا علیہ السلام نے مولا علی حسنین کریمین کو مخاطب کر کے کہا کہ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے لیکن بخاری کے اس روایت سے چکے اس کو تعاید مل رہی ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ مولا علی کی ابو بقر عمر کی خلافت کی ہاں میں ہاں ملانا اس کو آپ کوئی درجہ بھی دیں کہ مولا علی نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا مولا علی نے حالات کو سامنے رکھا تو آپ بھی موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر شیخین کے بارے میں یا تو بالکل خاموش ہو جائیں یا اس روایت پر غور کریں تو خلاصہ کلام میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ فدق والی جو روایت ہے اس کو غور سے پڑھیں اتنی بات نہیں ہے کہ سیدہ ناراض ہو گئی تھی اور ماذا اللہ سیدہ کو حق نہیں ملے اور حضرت ابو بقر نے زیادتی کی تھی یہ ساری باتیں مولا علی کے سامنے تھی لیکن مولا علی نے ان کی بیعت بھی کی ان سے صلح بھی کی اور ان کے فضائل بھی پڑھے مولا علی گھر کی اندر بھی بیعت کر سکتے تھے تو بخاری کی پوری روایت کا مطالعہ کریں تو مولا علی کے اس اقدام سے پورا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے تو میں شیعہ علماء کی خدمت میں شیعہ عوام کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ شیخین سے متعلق مولا علی کے اس اقدام کو سامنے رکھیں اگر ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں مولا علی نے ان کو عزت دی ان سے پیار کیا ان کا احترام کیا شیخین کے بارے میں غور و تفکر کریں کہ سیدہ کی نرازگی کو بنیاد نہ بنائیں مولا علی کی رضا مندی کو بنیاد بنائیں اور یہ بھی سوچے کہ مولا علی سیدہ فاطمہ کی نرازگی کو ہم سے زیادہ جانتے تھے مولا علی سیدہ کا احساس ہم سے زیادہ رکھتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہدایت نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ